اسلام علیکم guys welcome back to another video hope you guys are all well so guys آج کی ویڈیو بہت زیادہ special ہونے والی ہے جو کہ بلوگرز کے لیے ہے جس میں میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والوں کہ کیسے آپ اپنے بلوگر ویب سائٹ پر layout section میں add a new gadget کا option کس طرح create کر سکتے ہیں جو کہ اگر آپ free template use کرتے ہیں بلوگر میں یا پھر paid template بھی use کرتے ہیں تو اس کے اندر layout میں آنے کے بعد آپ کو کچھ ایسے options بھی مل جاتے ہیں جس میں یہاں پہ آپ کو add a new gadget کا option نہیں ملتا ہے جس ایک ہی option ملتا ہے جس میں آپ setting کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے کوئی new gadget اس box کے اندر add نہیں کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو وہ طریقہ دونوں method میں بتانے والوں جو کہ اگر آپ free template use کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو میں یہاں پہ open کر کے دکھاؤں گا اور اگر آپ paid template use کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو open کر کے دکھاؤں گا جو کہ بہت چھوٹی سی setting ہے جس پر ویڈیوز بھی بہت کم بنائی جاتی ہیں اور بہت سارے beginners کو idea بھی نہیں ہوتا ہے free template use کرتے ہیں اپنے blogger میں تو آپ نے add a new gadget کا option کس طرح یہاں پہ add کرنا ہے کسی بھی section میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ sections میرے یہاں پہ ایسے ہیں جس میں add a new gadget کا option بلکل بھی نہیں ہے اس کے اندر آپ just ایک ہی section کے اندر setting کر سکتے ہیں آپ مزید اپنا ویڈگرٹ نہیں لگا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو اسی کا طریقہ شیئر کرنے والا ہوں تو اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو like نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور چینل کو subscribe کر کے bell notification کو on کر لیں تاکہ ایسی ہی amazing ویڈیوز کی notifications آپ کو ملتی رہیں تو گائز یہاں پہ میں نے already blogger جو ہے open کیا ہوا ہے آپ نے بھی اپنے blogger کے dashboard پر آ جانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں layout کا section مل جائے گا اس پر آنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کچھ ہی sections جو ہیں جس میں add a gadget کا option مل رہا ہے جس میں sidebar آ جاتا ہے جو right پہ ہوتا ہے sidebar میں آپ جتنے مرضی یہاں پہ wide get add کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ home page پر دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ home میں top پہ اور header logo main menu social top top navigation اور اس میں different options ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو یہاں پہ مزید add a new gadget کا option نہیں ملتا ہے آپ just ایک ہی wide get میں setting کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی مرضی سے کوئی اور نہیں یہاں پہ add کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو اسی کا method شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ free template میں بھی کس طرح اس کو open کر سکتے ہیں اور paid template میں بھی اگر آپ کے off ہے تو آپ کس طرح open کریں گے تو ویڈیو کو آپ نے last تک زور دیکھنا ہے اگر آپ نے تھوڑی سی بھی miss کی تو آپ کو error وغیرہ issue آ سکتا ہے تو آپ نے ویڈیو last تک زور دیکھنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یہاں پہ کافی جگہاں پہ add a new wide get کا option off ہے تو میں ان میں سے کسی ایک پہ open کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں سب میں سیم طریقہ ہے سیم method ہے کوئی difference نہیں ہے ہر جگہاں پہ سیم ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے جہاں جہاں پہ بند ہے میں ان میں سے ایک پہ open کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں for example میں یہاں پہ لے لیتا ہوں main menu یا header logo کی طرف یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈ گیٹ کا سیکشن جو ہے وہ main menu ہے آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے themes پر آجانا ہے یہاں پہ آپ کو themes کا option مل جائے گا آپ نے themes پر آنے کے بعد edit html پر آجانا ہے یہاں پر آنے کے بعد guys آپ نے control f press کرنا ہے control f press کریں گے آپ کو search کا option یہاں پہ مل جائے گا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے main menu main menu لکھنے کے بعد آپ نے enter press کرنا ہے یہاں پہ guys آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ header menu کا option مل رہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں main menu یہاں پہ آپ کو مل جائے گا short element yes یہ اپنی yes ہی رکھنا ہے اس کو اپنے نہیں چھیڑنا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں widgets جس میں max widgets آپ کو مل جائے گا اس کے اندر آپ کو option مل رہا ہے one کا میں آپ کو یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہوں layout پر آنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ایک ہی widget لگا ہوا ہے one ہی یہاں پہ short ہے آپ نے یہاں پہ two یا three کر لینا ہے میں جیسے یہاں پہ one کی جگہ two کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پہ دوسرا ایک اور بس چاہیے add a gadget کا option تو میں یہاں پہ just two add کرتا ہوں two add کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں logged کا option ہے آپ نے logged یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں true اس کے اندر لکھا ہوا ہے آپ نے true کی جگہ کر دینا false یہاں پہ آپ true کی جگہ false کریں گے اور یہاں پہ آپ maximum widgets true کر دیں گے تو یہاں پہ آپ نے just save پر click کرنا ہے save پر click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں successfully update ہو چکا ہے اب آپ نے یہاں پہ واپس آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے layout میں دوبارہ سے refresh کرنا ہے یہاں پہ guys آپ دیکھ سکتے ہیں main menu جو ہے یہاں پہ open ہو چکا ہے add a widget کا option add a gadget کا آپ کو option مل چکا ہے اب آپ نے اس پر click کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی اپنا gadget جو ہے add کر سکتے ہیں بے شک وہ image ہے یا کوئی بھی آپ نے یہاں پہ add کرنا ہے اپنا widget یہاں پہ add کر سکتے ہیں میں نے آپ کو طریقہ share کر دیا ہے simple سا طریقہ ہے اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ add a gadget open کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ نے just اس کا نیم اوپر سے پڑھ لینا ہے جیسے for example میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں main post کے اندر add کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ main post لکھا ہوئا ہے اس پر آپ نے just ctrl f press کرنا search میں لکھنا ہے main post اور enter press کرنا ہے یہاں پہ آپ آجیں گے یہاں پہ آپ کو option مل جائے گا max widgets آپ نے اس کو one کی جگہ two یا three جتنے آپ widgets use کرنا چاہتے ہیں آپ نے اتنے یہاں پہ numbers add کر لینا ہے for example میں یہاں پہ three کرنا چاہتا ہوں یا two کرنا چاہتا ہوں میں three کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں three لکھلیتا ہوں یہاں پہ آپ کو logged کا option ملے گا آپ نے logged میں true کی جگہ false کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنی مرضی سے maximum widgets یہاں پہ add کر لینا ہے میں نے three کر دیا اور یہاں پہ میں نے false کر دیا اب میں اس کو save کرتا ہوں successfully update ہو چکا ہے اب آپ نے یہاں پہ واپس آنا ہے بلوگر میں اور یہاں پہ آپ نے refresh کر لینا واپس اور یہاں پہ آپ scroll down کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ main post کے اندر میں نے یہاں پہ add a gadget add کیا تھا میں نے یہاں پہ three gadgets add کی ہیں تو میں یہاں پہ second gadget add کرتا ہوں for example میں یہاں سے blog search open کر لیتا ہوں یہ اس کو میں save کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یہاں پہ ابھی بھی یہ open ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ three widgets add کیے تھے تو اب آپ نے یہاں پہ third بھی add کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں کوئی بھی add کرتا ہوں for example میں یہی add کر لیتا ہوں html آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے three کا option دیا تھا اور یہاں پہ میں نے three add کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ three ہی add ہوئے ہیں تو اسی طرح آپ یہاں پہ 4 کر سکتے ہیں یا 5 کر سکتے ہیں اپنی مرضی ہے آپ یہاں پہ 2 بھی کر سکتے ہیں جتنے آپ نے یہاں پہ لگانے ہیں آپ وہاں پہ صرف اتنا ہی رکھیں تو آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر لے آؤٹ میں سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں آپ کو میں نے طریقہ شیئر کر دیا آپ نے کس طرح کرنا ہے سیم میتھڈ ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے واپس آپ اس کو 1 پہ کر لیں اور یہاں پہ آپ true کر دیں یہ لوگڈ ہو جائے گا true کرنے کے بعد آپ نے save پر کلک کرنا ہے یہ واپس سے لوگڈ ہو جائے گا اور سیم اپنی position میں آ جائے گا جس طرح پہلے تھا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں successfully save ہو چکا ہے اب آپ نے یہاں پہ refresh کرنا ہے refresh کرنے کے بعد scroll down کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں واپس یہ اپنی main position پہ آ گیا ہے جس طرح پہلے تھا اسی طرح ہو گیا ہے تو اسی طرح آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ changing کر سکتے ہیں بے شک آپ یہاں پہ template paid use کر رہے ہیں یا free use کر رہے ہیں اگر آپ free use کر رہے ہیں تو free کے اندر آپ کو اس طرح کا same option مل جائے گا free میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ paid میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں یہ just paid کے لیے نہیں ہے free templates کے اندر بھی آپ اپنے layout کے اندر changing کر سکتے ہیں تو guys آج کے لئے بس اتنے ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو like a button press کر دیں اور channel کو subscribe کر کے bell notification کو own کر لیں تاکہ ایسی ہی amazing videos کی notifications آپ کو daily ملتی رہیں میں ملتا ہوں آپ کو next video میں next روپی کے ساتھ اللہ حافظ